موسیقی 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 کیا پریکٹس کرنی ہے آپ نے اپنڈینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے پوری پلاننگ ہوتی ہے ان کی جو بولنگ ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ وہ مجھے کہاں پر بولنگ کر سکتے ہیں میرا weak point کی ہے میرا strong point کی ہے تو یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے اور ہر چیز کو آپ step by step لے کے چلتے ہیں دن میں آپ اپنا پورا پلان کرتے ہیں کہ یار میں نے آج دن میں کیا کرنا ہے یہ بھی پلاننگ ہے میں نے training کب کرنا ہے جم کب کرنا ہے rest کرنا ہے یہاں پوری پلاننگ ہوتی ہے تو اس ہی چیز کو لے کے میں اپنی پلاننگ کرتا ہوں اور وہ پلاننگ میرے اس دن کی نہیں ہوتی وہ پلاننگ جو ہوتی ہے ہے وہ ہفتہ پہلے start ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا میںبک کے لیے اس کے لیے ہارڈ ورگ چاہیے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیم ٹریننگ اپنی اور جو سکلز ہے اس کو کیسے ڈے بڑے امپروف کرنا ہے بابر پلاننگ پہ ہی رہوں گا اور آپ کے وجہ سے آپ کی کیپٹن سی ماشاءاللہ پاکستان کی قوم کا وہ خواہ پورا ہے جو بچپن سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی بچپن سے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ انڈیا کو ورلڈ کپ کے اندر ہرایا اس جیت کے بارے میں کیا پلاننگ تھی اس جیت کا میں خیال سے سب کو انتظار تھا اور وہ جیت کے لیے جو پلاننگ پلاننگ اس میں جو میرا ماننا یہ کہ مانسیٹ مانسیٹ جو ہے وہ جتنا آپ کا پوزیٹیو ہوگا جتنا آپ فیرلس کرکٹ کھیلیں گے اتنے آپ ارزاد اچھے لیں گے تو وہ پلاننگ جو تھی جو مانسیٹ تھا وہ ایک مہینہ پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا پوزیٹیو بات پوزیٹیو سوچنا تو یہ ایک ہفتہ ایک مہینہ پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا ہم نے کر کے دکھانا ہم کر کے دکھا رہے ہیں لیکن ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے تو اون ڈے ڈے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا ہائی ریلیٹڈ میچز ہوتا ہے میچ ہوتے ہیں اور جو جو فینز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا پورے وائلڈ میں جو ہے وہ میچ کو دیکھا جاتا ہے تو نوز اس میں جو ہے نا کنٹرول کرنا وہ آپ پہ ہوتا ہے کہ کتنا آپ نوز کو کنٹرول کرتے ہیں کتنا آپ نے آپ کو کام رکھتے ہیں انڈے ڈے تو وہی چیزیں جو ہماری تھی وہ ہم نے اپنے آپ کو سمپل چیزوں میں رکھا کچھ ایسا اوور تینکنگ نہیں کی کہ بہت زیادہ ہم سوچیں ہم نے بس ہی ہے یہ ہی تھا کہ سمپل اپنی پلائنگ جو ہماری سٹرنٹ ہے اس پہ کھیلیں گے تو اللہ نے کرم کر آیا شاید عزبادس بابر تینکی سو مجھ آپ نے ایک بڑی ایسی چیز بتائیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈینس اس کے بارے میں شاید آج سے پہلے نہیں پتا تھا بابر تکافل بزار جو ہے اس کا کونسپ تکافل ہے اور تکافل جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی چاہرہی کا کونسپ ہے ٹھیک ہے اور یہ برادرہوڈ کا کونسپٹ اور میں اگر برادرہوڈ کی بات کرتا ہوں تو اس آل اپاون کے ٹیم ورک کیسے مانیج کرتے ہیں ٹیم میں یہ بہت اہم چیز ہے ایسی جس ایک گروپ ایسی ٹیم جتنا آپ کو جوڑ کے رکھیں گے ایک دوسرے پر بلیو رکھیں گے یہ ایسی پلیر بتا رہو ایسی کپتان میرا یہ ہوتا ہے کہ ہر پلیر کو کونسپ دینا ان کو بیک کرنا مشکل ٹائم میں بیک کرنا کیونکہ کرکٹ میں اپ اور ڈاؤن زیادہ چلتے ہیں کبھی سٹیبلر جونی ہے وہ ایک طرح کی نہیں چلتی تو اپن ڈاؤنس چلتے ہیں کوشی یہ ہوتی ہے کہ جس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جس سے نہیں ہو رہا تو اس کو زیادہ سپورٹ کیا جائے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا جو پلان یہ ہوتا ہے کہ میرے جو بیسٹ پلیئرز ہیں ان کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے بیسٹ پلیئرز ہیں سکسٹین پلیئرز ان کو لک آفٹر کرتا ہوں اور ان سے پرفارمس کیسے لینی ہے آن ڈا ڈے آن ڈا ڈے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کا آج دن نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیف کرنا ہے اس سے سیف ایسے کرنا ہے کہ اگر اس سے نہیں ہو رہا تو دوسرا جو بولر یا بیٹسمن اس کو سیف کرے پرفارمس کے ساتھ اور ہمیں ہاری جو گروپ کی اچھی بات یہ کہ ہر بندہ ایک دوسری کی پرفارمس سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس نے کیوں کر دیا میں ہوتا اس کی جگہ وہ یہ چیز الحمدللہ اس گروپ میں نہیں ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اس نے پرفارمس کیا اور اس کی پرفارمس سے پاکستان جیتا ہے بڑی زبدس بات کی بابر بابر ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں مسنگ تھی اور ہم کہتے تھے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹیم بہت اچھی تھی اور ہمیشہ سے ہماری ٹیم اچھی رہی ہے لیکن ایک ایلیمنٹ بڑا مسنگ تھا کہ پاکستانی ٹیم گراؤنڈ میں پریشر ہینڈل نہیں کرتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسا انڈوجل ہوتا تھا جس پہ ہم ریلائے کرتے تھے لیکن الہاس پرون پہ چیزیں میس ہو جاتی تھی لیکن الحمدللہ آپ کی شگل میں پاکستان کی قوم اتنی فراؤڈ فیل کرتی ہے کہ آپ اپنے میچ میں پریشر بڑا زبزز ہینڈل کرتے ہیں یہ سیکھا ہے یا کچھ ایکسپیرینس کے ساتھ کھیل کے آپ کو آتا ہے کچھ چیزیں آپ کی نیچرل ہوتی ہیں لیکن اس کو آپ کیسے پولش کرتے ہیں کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں اس کے پیچھے کافی چیزیں میرے خیال سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کرکٹ کھی رہے ہیں کرکٹ کہاں جا رہی ہے ڈیفرن کنڈیشنز میں ڈیفرن سینیریوں میں آپ کیسے اپنے آپ کو کام رکھتے ہیں سیچویشن کبھی کبھار آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے لیکن آپ کو واپس اپنے پاس لانی ہوتی ہے تو وہ چیز سینیر پلیئر سے بات کر کے ڈیفرنٹ پلیئر سے بات کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے انڈل کرتے ہیں دوسرے پلیئر سے پوچھا آپ نے کیسے انڈل کرتے ہیں تو ان سے پوش بچھا کے تھوڑا سا ان سے ایکسپیرینس آیا تھوڑا سا خود کھیل کے آیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو ٹائم سے آتی ہیں اور میں اپنی جو موشلی چیز جو ہے وہ اپنی پریکٹس سے لیتا ہوں کہ اپنے آپ کو جب بھی میں پریکٹس کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں صرف ٹائم پاس کروں میں پریکٹس ویسی کرتا ہوں کہ جیسے میں نے میچ میں کھیلنا ہوتا اور اس سے مجھے بہت ہلپ ہوتی ہے اور کبھی بھی میں فرکڈانٹی چیزوں کو نہیں لیتا ایونکہ پریکٹس میں بھی اگر کسی بول پہ آؤٹ ہو جاتا ہوں تو میں ویسا ہی پہن لیتا ہوں جیسے میں میچ میں آؤٹ ہوتا ہوں تو یہ چیز مجھے کافی حیل ملتی ہے اس میں کونسٹریشن بہت آپ کو ہائی چاہیی ہوتی ہے کیونکہ آپ نیٹ میں کرتے ہیں تو آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ تو کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ جب میچ والا سینریو سامنے رکھتے ہوئے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا جو میند سیٹ اور وہ فوکس ہے وہ ڈبل ہو جائے سب بابر پچھلے دنوں ماشاء اللہ میں پڑا چلا کہ بابر جو ہیں وہ نیٹ پہ چار سو یا پانسو والے کھلتے ہیں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بچھارا نیا ینک لے رہا وہ تو کہہ گیا بس میں تو کوئی اور کام کرتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں تو یہ بابر آپ نے تو بینچ مارکی چینج کر دیا مجھے کیا ہے یہ اور وہ بولر کون ہے مطلب وہ کون بولر ہے بچھارے محصوب نہیں نہیں بولر دیکھیں جب کیمپ لگتا ہے تو وہ بولر سے بولنگ کرتے ہیں تو ہمارے جو سپورٹ سٹاپ ہے اس میں اور سپیشلی آج کل جو ہے وہ سٹک مین کافی آئے ہوئے تو وہ اسے تھرو کرتے ہیں تو وہ ان کے لئے تھوڑا سا ایزی ہو جیتا ہے تو وہ اگر ٹور پہ ہوں تو وہ ہمارے جو طلا بھائیں ہیں کلیفی ہے زین ہے نہیں میں وہ ہمیں ہلپ کرتے ہیں لیکن اگر میں کیمپ نہ لگا ہو یا ہمارے انڈویجل پریکٹس کرتا ہوں تو وہ میرے پاس ایک بندہ ہے زین وہ ہمیشہ مجھے تھرو کرتا ہے گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے کرتا ہے یعنی میں کہا زین بھائی جو ہے وہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہہ سکتے ہیں دیکھیں ان کی بھی کافی محنت ہوتی ہے یہ نہیں کہ میری نہیں ہے جب بھی کسی بھی ٹائم پہ ان کو بلائے ہیں تو وہ آکے آپ کو ہلپ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ میری بھی میری نہیں ہے کہ ان کی بھی ہلپ ان کی بھی محنت ہے یہ نہیں کہ ایون کے جو بولرز ہمیں بولنگ کر آنے آتے ہیں آوٹسائیڈر سے ان کی بھی ہلپ ہے کہ وہ ہمیں ہلپ کر دیں تو یہی چیز میٹر کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں کہ صرف میری وجہ سے یا میں نمبر ون پہ ہوں باقی اور بھی لوگ ہیں جو اٹیچ ہیں میرے ساتھ جن کی مینت ہے جن کی وجہ سے میں ہوں پہ ہوں چلے تو برس بابر ایک چیز میں پوری نیشن کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے فادر کا بڑا رول ہے اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ کو لے کے جاتے ہیں اور we feel proud لیکن ایک بیٹے یہ کہنا ہمیشہ ماں سے بڑی محبت ہوتی اور ماں کے بڑے لالل ہوتے ہیں تو آپ کی امی کا کیا رول رہا ہے اور کیا ان کی سٹرگل رہی ہے کہ بابر آزم جو ہے ہمارے سامنے بابر آزم بن گیا امی سے بھی کافی پیار لیکن وہ نظر نہیں آتا اور دکھاتے بھی نہیں لیکن ان سے بہت پیار ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو میرا پہلا بیٹ تھا ان کی پیسوں سے تھا جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو میں نے ابا جی سے مجھے کٹ چاہیے تو ابا جی کہہ رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں اس ٹھام ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ہم افورڈ کر سکیں لیکن اس ٹھام پہ ماہ جی نے تھوڑے سمال کے رکھے رکھے رہے تھے تو وہ انہوں نے دیئے اس سے میں نے کٹ لی تھی بیٹ اور اپنے پیٹ جو بھی اس دائم جو وہ بیک آف جو ہیں وہ بہت ان کی دعائیں ہیں کہ ان کا سپورٹ ان کے پوری فیملی کا کافی سیکریفائز ہیں پاپا کا وہ کافی مجھے سپورٹ کرتے رہے شروع میں لے کے جانا پھر میچز دیکھنا پھر وہاں پہ ڈسکشن کرنا کہ اس طرح کھیننا چاہیے تھا یہ آؤٹ ریلیکس ٹی وی پہ دیکھیں آپ صرف انجوائے کریں لیکن وہ ساری چیز ابھی بھی ویسی ہے ویسے جیسے اگر میں کوئی جلدی آؤٹ ہو جوں یا کچھ بھی کر لوں تو وہ ڈانٹ ویسی بڑھتی ہے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیشہ زندگی دے بابا پچھلے دنوں آپ نے قوم کو ایموشنل کر دیا کہ قوم جو ہے ایت کے تیسے دن اپنے شداروں میں جا رہی ہے سسرال جا رہی ہے ہمارا کیپٹن میچ کلنے جا رہا کیا فیلنگ تھی ایت کے تیسے دن میچ کلا دیا یہ دیکھیں پروفیشنل آپ کو کسی بھی ٹائم ریڈی رہنا پڑتا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ایمون کہ میرے خیال سے میری تین سال بعد میری گھر میں ہوئی ہے جب بھی ہماری باہر ہوئی ہے تو دوسرے دوسرے دن بھی ہم نے میچ کھلے ہمیں تو پروفیشنل آپ کو ریڈی رہنا پڑتا کسی بھی ٹائم پر اس کے کیا راز ہے راز یہ راز تو صرف سیفی بھائی ہے سیفی بھائی نے نام ڈالا مجھا میچے سے مجھے بھو 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 اگر میں کہوں کہ ایک گاڑی بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بڑی فیکٹری ہوتی ماشاءاللہ پاکستان مجھے نہیں ہیسٹری یاد نہیں کہ فرس ٹائم ڈی آئی میں نمبر ون آیا اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ نے اچیف کی ہیں 18th سینچری تو بابا کہ میں بلکل صحیح کہ آپ چہرے مسکرات کی فیکٹی ہیں جی بلکل جس چیزیں آپ نے بتائی صحیح لاس میچ میں یہ سارے ریکارڈ بنے اور میرے لئے جو سب سے اچھی بات یہ ہے اور میرے لئے پراؤڈ مومنٹ یہ نمبر بننا ہے اور یہ میرے لئے نہیں پورے پاکستان کے لئے پراؤڈ مومنٹ ہے اور یہ میرے کی افرڈ نہیں یہ جتنے بھی پلئیئرز ہیں پی سی بھی یہ ان کی محنت ہے اور اس پیشلی میں خیال سے جو ٹیم ہے نا میری یہ ان کی محنت ہے اور ان کی افرٹ ہے انہوں نے ہر ٹائم پہ ڈیفرن سیچویشن ڈیفرن حالات دیکھیں اپ ڈاؤن چلے لیکن ہمارا جو بلیف تھا وہ وہ ہی پہ تھا کہ ہم نے نمبر ون اللہ نمبر وان تو اس میں اللہ کا شکر ہے اور ایزا کبتان میں کافی پراؤ فیل بلیف بابر ایک سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ آپ احسان کریں گے ہمارے یود پہ ماشاءاللہ اتنی سیکسس اللہ نے آپ کو ایٹی ایج اور ٹوئنٹی نہیں کر رہا اور آپ اتنے کام ایسا کیسے بن سکتا کوئی دیکھیں میرا ماننا یہ کہ آپ اپنا کام کرتے رہے جو آپ کے چاہنے والے وہ 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 سے کام کرتے رہیں گے اور دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے اور کوشش کرتا ہوں کہ جو نیگٹیف تھوٹس وہ میں اپنے جو میرا ایک بابل ہے اس میں نہ ہی آنے دوں پوزیٹیف چیزیں میں سوچتا ہوں اور زیادہ میں سنتا نہیں چیزیں آتی ہیں دیکھیں آپ نہ چاہتے بھی آپ کے پاس چیز آتی ہیں جتنا مرضی آپ کہیں کہ میں شوشل میڈیا یوز نہیں کرتا میں یہ نہیں کرتا آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو بات پتہ لگ جاتی تو اس کو پوزیٹیف میں لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو جواب ہے گراؤنڈ میں دوں میرے پاس جو ہے جو میرا بیسٹر میں اس لئے کرتا ہوں کہ ان کو جواب دوں میرا کبھی منشت بنا بھی نہیں تھا وہ نہ بنے گا اور کوشش میرا یہ ہوتا ہے کہ جو میری چیزیں ہیں جو میرا ایک سرکل ہے میں اس میں روں اور جو میرا کام ہے جو میری جو میرا پروفیشنل ہے اس میں اپنا ہنڈر پرسند دوں جس نے اچھا کر بھی برا بولنا ہے اور اگر میں برا بھی کروں گا تو اس چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اس میں پلیئر آپ جتنا پوزیٹیو اس چیز کو لیں گے کیونکہ آپ اس کو نیگٹیو میں میں لیں تو آپ کی پرسومنس اور آپ کے منشت میں ہی تھوڑا سا مشکل آتے رہیں کیونکہ آپ جب ان چیزوں میں سوچتے رہیں بندہ نیگٹیو میں چل جاتا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا چھوڑ دون یہ چیزیں جتنا آپ آور کم کرتے رہیں گے پوزیٹیو چیزوں کو سوچتے رہیں گے اپنے پر بلیو رکھیں کیونکہ آپ نے کر کے دکھایا آپ کرتے آئیں اپنے پر جتنا بلیو رکھیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا بابر اگر آپ سے پوچھوں کہ غصہ آتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو غصہ آتا ہے غصہ آتا بہت دکھاتا کم لیکن کہہ سکتے ہیں کہ آپ میچ میں دکھاتے ہیں غصہ یہ بات صحیح ہے میچ کوشش کرتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ پلیئروں کو سپورٹ چاہیے ہوتی اور تھوڑا بیک چاہیے ہوتا تو وہ مجھے ان سے پرفورمس لینی ہے مجھے جو میرے جو ٹیم ہے مجھے جیتنا ہے ان سے تو مجھے جتنا ان کو کونفیڈنس دوں گا جتنا ان کو بیک کروں گا اتنا میرے لئے اچھا اور باقی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن گصہ اس سینس میں ہم اس میں ڈسکیشن کرتے ہم اس کو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی پلاننگ میں کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلط کیا کہاں کہاں اچھا کر سکتے ہم نے اچھا کیا سکور مزید کر سکتے یہ کمیونکیشن اور پلاننگ ہوتی بابر کوئی ایسا آپ نے 18 سینس ری ہو گئی فاست 5000 رن ہو گئے لیکن کوئی ایسی پرفارمنس آپ بولے آج جو مجھے مجھے مزا آیا بڑا کوئی ایسا میچ بتا سکتے مجھ میچ تو ہر ایک بھائی نہیں کی میں ہر ٹائم کرتا ہوں مشکل سیسویشن آتی ہے مشکل ٹائم آتا ہے وہ وہاں سے نکل نکل مجھے مجھے اچھا لگتا ہے مشکل ٹائم میں مشکل سیسویشن میں جب آپ پہ بہت زیادہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جب لوگ آپ کو بولر ہوتی ہیں تو وہاں سے نکل نا وہ چیز مجھے مزا آتی ہے اس میں مجھے کافی اچھا لگتا اور اگر آپ پرفرومنس کہیں تو پرفرومنس میں کہہ سکتا ہوں دو کہہ سکتا ہوں جو پہلے 300 تھے میرے جگ اگر اس سے میری میرا کیریر چینج ہوا میرا جو کرکٹ چینج ہوا میرا مینڈ سٹ چینج ہوا اور 2019 کا ورلڈ کپ میں جو نیوزیلینڈ کے گئنس سنچری تھی وہ میرے دل کے قریب بابر ماشاءاللہ یہ تو ہمیں پر چلال کہ آپ اپنے والدی صاحب کے بہت قریب ہیں اور اب آپ نے بڑا اچھا بتا ہے کہ والدہ کے بابر آزم بنانے میں جن کی بنیار لکھی گئی دیکھیں شروع ارلی سٹیج میں تو خود ہی کیونکہ آپ کو اتنا ہوتا نہیں آپ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں لیکن جب ہم کچھ ٹائم سکول کرکٹ کافی ہوتی تھے تو ماما جی ہوتے تھے ہمارے تو انہوں نے بہت help کافی سپورٹ کی اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں لکھی تھا کہ میں اچھے ہاتھوں میں گیا میں اس چیز پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں لکھی ہوں کہ میں اچھے ہاتھوں میں گیا اچھے کوچز کے پاس گیا کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ آپ کے لئے راستے بنا دیتا ہے تو میں میرے جتنے بھی جو میرے کوچ یا کوئی میرے آئی ڈیال یا کوئی میرے بڑے وہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پوزیٹیو چیز دی کبھی نیگیٹیو نہیں یا شوٹ جو کام ہے وہ نہیں دکھائی کہ چھوٹ کام کلو یہ یہ ہو جیگا ہمیشہ سٹیپ میرے مومنٹ جسے کہتے نا ہوگا ایک بچے کا کہ مجھے کچھ بننا ہے تو کیا کچھ انٹرسٹنگ سٹوری پلیس آرڈینس سے شیئر کرے ہیں کہ یہ فاصلہ آسان تو نہیں ہوگا نہیں بلکل آسان نہیں تھا کافی سیکریفائس تیس میں مومنٹ کافی ہیں جس گھر سے گلبرگ سے مرٹا ہون جانا کبھی کبھ پیدن نکل جانا میں نکل تھا گیارہ بجے آرڈین تو کتنا فاصلہ تھا سوری انٹرپ کیا کتنا فاصلہ ہوگا پانچ چھ کلو میٹر ہاں ہاں بیش والے راستے جنو اس ٹائم نکل جاتے تو وہ گیارہ بجے جانا اور مگری جانا پھر جب میں سکول جاتا تھا میں منٹو پا رکھ جاتا تھا بائٹ پر صبح سات بجے کوڑ ٹائم ہوتا تھا تو پہنچ نئی پہنچ تو باری نہیں ملی تو اس کے لئے آپ کو ٹائم سر اٹھنا چھ بجے اٹھنا پھر وہاں پہنچ نا وہاں تین سال میں ریگولر گیا ہوں تین سال ریگولر آپ کہہ رہے تو وہاں پہ ریگولر میں گیا ہوں اور ابھی بھی جب پرانی یادیں تازہ کرنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ اپنی جہاں پہ میں جاتا رہا ہوں تو ماریڈون میں پھرتا ہوں گاڑی پہ کبھی کے باہر اپنی جو یاد کرنے کے لئے میں کبھی گوار رہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ کھیلتا تھا یا گرونوں میں کھیلتا تھا یا میں اس روڈوں پہ پھرتا تھا تو وہ میں یاد کرتا ہوں بابر ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ گراؤنڈ پر بڑے کام ہوتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بابر پورے گراؤنڈ پر بابر کی نظر ہوتی ہے تو کوئی خاص یہ کوئی سٹیٹیجی ہوتی ہے ایزا کیپٹن کے کاملے دکھانے ہوتی ہے کہ آپ سیچویشن کو انیلائز کر رہتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ہر چیز پر نظر دینے تو یہ تو ایک نورمل سی چیز ہے تو آپ کو ہر چیز پر نظر نہیں پھلا تو میں اگر یہ کہ بابر let's suppose کہ آپ world tour پہ جاتے ہیں اور مشکل ٹیم بھی ہوتی آسان ٹیم بھی ہوتی ہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے لڑکے بڑے تگڑے پلاننگ کی ضرورت نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے ٹیم بڑی اچھی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آہ بلیب ہوتا ہے لیکن آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے ہر ٹائم آپ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی دیفرنٹ جو ہائے کنڈیشن ہیں دیفرنٹ ویدر ہیں دیفرنٹ آپ کو پریکٹس پریکٹس ملکی تو وہاں ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آج کوئی پلاننگ ہاں بیسے جائیں گے اس کے بغیر آپ کو ہر چیز فاسٹ ہوگی ہے تو آپ کو چیز کو لے چلنا پڑتا باؤر بھائی سچی بات ہے کہ اس وقت سوال جو ہیں دیماغ میں اتنے گھوم رہے ہیں اتنے لوگوں نے مجھے سوال لکھ کے دیئے لیکن میں جسے کہ آپ کے ٹائم کی کمی کی ویسے اور شاید وہ کر نہیں پاؤ گا لیکن آپ سے وعدہ ضرور لوں گا کہ آپ نے پھر آنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم رہنا ہے اور کچھ سوال ہیں جسے کہ ہم چاہیں گے آپ دوبار دیں تو لیس کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری یود کو بس یہی آپ کو میسیج ہے کہ جہاں بھی ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ان کی ریسپیکٹ کرو اور انجوائے کریں لائف بابر تینکی سو مچ اور ماشاء اللہ آپ سے جو ڈسکشن ہوا تو وی فیل پراؤڈ کے تکافل بزار کا کونسپ بھی پلاننگ اور برادر ہود کو پرموٹ کرتا ہے اور انشاء اللہ یہ سفر بڑا لمبا ہے لیکن یہ کہ آپ لیکن آپ سے پھر ریکویسٹ کریں کہ تکافل بزار کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ایک بات کبھی مت بھولے گا تکافل سمپل ہے